یہ ایک بلکل نئی چیز ہے بڑی ڈیفرنٹ سے چیز ہے یہ جس کا جو پکانے کا طریقہ کار ہے یہ بڑا الگ ہے یہ کیا چیز ہے یہ چکن بادامی ہے یہ دیکھیں اندر سے اس کے اسلام علیکم جی کیپی کے سیریز کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور اس وقت موجود ہیں ہم رنگ روڈ پر زائکہ ریسٹورنٹ بڑا ہی فیمس ریسٹورنٹ ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہے یہ یہاں پر جو نمکین کھانے ہیں ان کے نمکین تکے کڑاہی اور چکن میں جو تکے وغیرہ ہیں اس کے علاوہ فش جو ہے یہ چیزیں ان کے پاس ملتی ہیں تو آج ہم ان کا آپ کو ایک کچن کا وزٹ بھی پورا دیں گے خاص خاص ریشز ہیں ان کا ریویو بھی دیں گے تھوڑا سا ہمرلی آگئے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا جو کچن ہے وہ کور کرنا تھا تو ابھی یہ تکے چک کر سکتے ہیں تکے ابھی سٹارٹ کیا ہے انہوں نے دن کو بھی اوپن ہوتے ہیں اور رات کو بھی اوپن ہوتے ہیں اچھا یہ جی چکن بادامی کی تیاری ہو رہی ہے یہ پورے کا پورا جو مرگا ہوتا ہے نا اس کو پہلے یہ کرتے ہیں بار بی کیو تو اس کے بعد اس کو دم پہ لگاتے ہیں وہ کتیلے میں دم پہ لگا کے آٹا وغیرہ لگا کے آدھا گھنٹا جو نا دم پہ لگاتے ہیں تو یہ ایک اس کو انہوں نے نام دیا ہے چکن بادامی یہ دم پہ لگے بھی ہوئی ہیں کچھ آرڈرز جو ہیں نیچے کوئلے ہیں اوپر بھی کوئلے ہیں اور یہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دم پہ یہ کیا چیز ہے یہ چکن بادامی ہے یہ چکن بادامی ہے یہ کٹھا ہے آپ بنا دیتے ہیں یہ اسی پہ لگا دیتے ہیں یہ دم پہ لگا دیا یہ چکن بادامی تیار ہوا ہوا ہے یہ کمپلیٹ ریٹی ہے تو یہ پلیٹ کے ساتھ سے ملتے ہیں یہ چکن بادامی ہے ایک پورا پیس پورے کا پورا چکن چکن پس کتنے کی ہے یہ گیارہسوروی گیارہسوروی کا لوگ پورا چکن اچھا یہ پورا چکن بادامی جو ہے یہ ہے طرح بھی نہیں ملتا ہاتھ بھی ملتا ہاتھ بھی ملتا kann اور Viche اوپس سے scaukan men جب ای wonders سر ایız ملط یہ سکے کو دم لگایا تھا اچھا ہے ہلے سیکھ پہ پھر دم پتی لگا یہ مچھلی کا پرپیریشن ہو رہی ہے ہلیومینیم فوائل کے اندر جو ہے اس کو کور کر کے تو میرے حال میں کوئلے کی اوپر یہ پکاتے ہیں اور ساتھ میں یہ چربی دھنبے کی جو ہے نا یہ لگاتے ہیں دھنبے کی چککی کا وہ ہوتی ہے نا چربی یہ نیچے رکھتے ہیں یہ نیچے تقیبا چار پانچ پیس چربی کے رکھتے ہیں اوپر ایک فش کا پیس رکھ دیا ہے اور یہ پیاز اس کے ڈالیں ہیں تھوڑے سے تقریبا پیاز ہاں پیاز ٹیماٹر اور یہ لیمو کے پیسے کٹے ہوئے یہ لیمو اور یہ ہری مرچے ہیں یہ ایک بلکل نئی چیز ہے بڑی ڈیفرنٹ سی چیز ہے یہ اس کا جو پکانے کا طریقہ کار ہے یہ بڑا الگ ہے اچھا اس کے اوپر پھر چربی آگی جی اچھا یہ اوائل جو ہے توڑا سا اوائل کی اس میں جو ہے نا اوائل ڈالا گیا ہے اس کے میچے اوپر اوائل اچھا خاصا اوائل ہے یہ یہ اب اس کو لپیٹ دیں گے اچھا یہ ایک سمر ہے جو یہاں پر کانا کانے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان سے ریویو لیتے ہیں آپ کا نام بتا ہے جی میں آنا مجمل خان اچھا آپ یہاں پر پہلے بھی آدھے رہتے ہیں جی ہم کم از کم دو آفتے بعد دس دن بعد ہم ضروری در چکر لگا لیتے ہیں اچھا اچھا یہ ادھر اور بھی ہے یہ کم از کم یہ ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لے بہت سارے ہیں ہم در آتے ہیں ماشاءاللہ ان لوگ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ سپیشل ہوتا ہے بلکل جو آپ کھاتے ہو زبردست قسم کا ہوتا ہے کیا چیز زیادہ کھاتے ہیں؟ ان کے تو کافی سر ڈیشیز ہیں کونسی چیز کھاتے ہیں؟ یہ مچلی ہوتا ہے مچلی مچلی یہ کلائی میں ہوتا ہے الومینیوم فائل الومونیوم فائل میں ٹھیک ٹھیک اچھا بہت سپیشل ہے یہاں میں اس میں وہ زبردست بانتا ہے یہ ترسون وغیرہ سارے بناتے ہیں لیکن جو ذائقہ والا بناتے ہیں یہ زبردست بناتے ہیں ہم مچلی سرپ و سر بیدری کھا لیتے ہیں باقی جگہ سے گوش کھا لیتے ہیں یعنی مچلی کھانی ہے اس پرشل ہوتا ہے مچلی ہم سپیشل ہوتا ہے ایک دفعہ ادھر وزف کر لے ماشاءاللہ زبردست ذائقہ ہے کانا جی زبردست سب کچھ فریش ہوتا ہے میرا نام تو جانگیر ہے باقی ٹیم ہو گئے تھے ادھر آتے ہیں اس اللہ حمد جلیہ بہتا ہے زبردست اس کی سرویج ہوئے اور صفائی وغیرہ زبردست ہے ادھر کا جو صفائی ہے وہ بھی اچھی ہے ہم آ رہی ہیں تین چار سال سے ادھر اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور صفائی بھی اچھا ہے ہم دوست ویکنڈ پہ آ رہے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں اچھا جی تو ہمارا آڈر آ چکا ہے اور آج ہمارے ساتھ ایتشام بھائی ہیں یہ بھی فوڈ کی ولاغنگ کرتے ہیں آپ کے چینل کا نام زراشا زراشا نام ہے پشتوں میں نام ان کا ان کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں اچھا بیسیکلی ہم نے یہ دھمبہ زیادہ آرڈر نہیں کیا آج ہم نے یہ ان کا ٹکا جو ہے دم والا پہلے اس کو باربی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دم لگاتے ہیں یہ اور یہ چکن بادامی سیکنڈ یہ ہم نے سنا ہے کہ ان کا چکن بادامی جو ہے بہت اچھا ہے اور یہ تھرڈ پہ ان کی جو ہے نا گریل فش جو ہے یہ آرڈر کری ہے دمبہ ہم نے اس لئے زیادہ آرڈر نہیں کیا کہ ہم نے دو تین دن سے ہم دمبہ کھا رہے ہیں تو آج موڈ تھا کہ تھوڑا چینج کریں تو اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈا ہو میں اپنے ریویو کا آگاز کرتا ہوں تو آگاز کرتے ہیں چکن تھکیس ہیں چیک کریں کتنا یہ ٹھنڈر ہو چکا ہے کہ یہ آرڈ لگانے سے ٹوٹ رہا ہے بسم اللہ ایک کا بہت مزے گا بہت آلہ ہے صحیح پراپر گلہ ہوا ہے اور صرف نمک اس کے اندر کوئی فالتو چیز نہیں ہے لیکن ٹیسٹ بہت آلہ ہے اب ان کا چکن بادامی جو ہے نا یہ ٹائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہا ہے یہ چکے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہری میٹ بہت مزے کی ہوتی ہے جو تقریباً آدھا پونا گھنٹا پروسس میں رہتی ہے ہلکی آنس پر تو یہ ٹائی کرتے ہیں بسم اللہ یہ لازمی ٹرائی کرنا ہے آپ نے یہ چکن بادامی جو ہے نا بہت آلہ ہے اس کا اپنے ہی ٹیسٹ ہے اور رہے گی ہماری گریڈ فش گریڈ فش کی چیک کریں اس کے اوپر ٹپاٹر اور ری میٹ جو ہیں نا رکھ کے انہوں نے گریل کی ہوتی ہے یہ دیکھیں ذرا اندر سے اس کے چیک کریں ہو 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 کانٹے الاغ خود ہی ہو رہے ہیں اور گوش تک خود ہی الاغ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرائی کرتے ہیں جناب یہ بھی بہت آلہ ہے بہت اچھی ہے سب سے بیسٹ مجھے ان کا چکن بادامی ٹکا اور پھر اس کے بعد فش بھی بہت اچھی ہے بہت کمالگی ہے اس کو حل کرنے لیکن اس کی دو کیا ہی بہار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سیراج ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں یہ ذائقہ ریسٹورن میں ہم آتے رہتے ہیں ہم تقریباً ہر ویکنڈ پر آتے ہیں تقریباً ہمارے دوست کا جو پروگرام بند ہے تو ہم ادھر ذائقہ ریسٹورن میں آتے ہیں اور یہاں ریسٹورن کا جو ذائقہ بہت امید ہے اور یونیک ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو بھی جو چینل والے ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو بھی آنا چاہتا ہے تو یہ رنگ روڈ پر ہے کبھی بیا سکتے ہیں کبھی بیا